جو خطبہ آپ عربی میں سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں میرے بھائیوں اس بات کو جان لو کہ ہوشیار اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور نیک کام کرے اور بدنصیب اور بےوقوف انسان وہ ہے جو اپنی عمر کو برباد کرتا ہے اور جانوروں کی طرح لاپروائی کی زندگی گزارتا ہے ہمیں خود بھی نیک عمل کرنا چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے غریبوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے اللہ کیلئے پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے راتوں کو تحجد پڑھنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے یہ ہماری زندگی کے بہت ضروری کام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا غور سے سنیے گا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرشتہ قبرستان میں آواز نہ لگاتا ہو آواز لگاتا ہے اے قبروں والوں تم کیا چاہتے ہو تم کیا دل میں کیا ہے تمہارے کیا چاہ رہے ہو کس چیز کا تمہیں افسوس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے بھائی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ لیں لیکن ہم نہیں جا سکتے نماز پڑھ لیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہم روزے نہیں رکھ سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی دنیا میں جو زندہ ہیں وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں لیکن ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تذبیح پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا نام عامال مرنے کے وقت بند ہو جاتا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے